اسلام علیکم سٹوڈینٹس مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آئیے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں آج ہم حصہ نظم کو ڈسکس کریں گے اپنے لیکچر کا آغاز ہم اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناب سے کرتے ہیں یعنی کہ ہم سے کرتے ہیں ہم جسے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا کہا جاتا ہے میں آپ کو تشریح کا بہت آسان طریقہ بتاؤں گی عموماً تشریح جو ہے وہ دس نمبر کی ہوتی ہے دو دو نمبر کا ایک سوال ہوتا ہے میں آپ کو ساری تشریحات کا اتنا آسان طریقہ بتاؤں گی کہ آپ کو تشریح کا question جو ہے وہ سب سے آسان لگے گا تو آپ میری سب instructions کو اچھے سے follow کیجئے گا ہمد جو ہے اس نائن کلاس کی جو ہمد ہے اسے خواجہ الطاف حسین حالی نے تحریر کیا ہے میں آپ کو پورا اس کا patron بھی بتاؤں گی تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلا شیر ہے قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا ایک بندہ نافرما ہے ہمد سرا تیرا سٹوڈنٹ سب سے پہلے آپ نے تشریح کا آغاز جو ہے وہ اس patron سے کرنا ہے آپ نے ہر شیر کا حوالہ کلام لکھنا ہے تشریح سے پہلے اور اس کو دبل کٹ مارکر سے انڈرلائن کیجئے گا نظم کا عنوان لکھنا ہے اس کے بعد شائر کا نام لکھنا ہے نظم کا عنوان ہمد ہے شائر کا نام مولانا طاف حسین حالی ہے اور اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ دے کر آپ تشریح کا آغاز کریں گے سٹوڈنٹس اب جو لائنز میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں تشریح کی یہ تشریح کی وہ سیلیکٹڈ لائنز ہیں جو کہ آپ ہمد کے کسی بھی شیر میں سٹارٹ میں لکھ سکتے ہیں آپ کو تشریح یاد کرنے کی آسانی ہو جائے گی آپ کو ہر تشریح کی الگ الگ سے پورے پورے پیج کی تشریح یاد نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ اب آپ کا جو نائنھ سٹینڈرڈ ہے وہ اتنا چھوٹے لیول کا نہیں ہے کہ تین چار لائنوں کی تشریح کافی ہو آپ کو تقریباً ایک یا ڈیٹھ پیج کی تشریح ضرور لکھنی پڑے گی ان کو دو نمبر کو معمولی مت سمجھئے گا کیونکہ اگر آپ کا ٹارگٹ سیمٹی فائف مارکس ہیں تو یہ دو دو نمبر جو ہیں مل کے ٹین مارکس جو بن رہے ہیں تشریح کے یہ آپ کے لئے بہت اہمیت کے حامل ہیں تو آپ نے تشریح کی لیندھ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ کی لیندھ کتنی ہونی چاہیے یہ دیکھیں آپ فل لیندھ سائز کی یہ شیٹ ہے اور ایک پورا پیج اور اگر آپ اس پیج پہ دیکھیں تو یہ تقریباً ہاف سے تھوڑا سا نزدیک ہے یہ پیج تو اتنی لیندھ کی جو ہے وہ آپ کو ایک تشریح ضرور ہونی چاہیے ایک شیئر کی یہ میں نے آپ کو ایک سیمپل کا ٹیسٹ دکھا دیا ہے ایک لائک بچے کا پیپر تھا جو میں نے آپ کو دکھایا ہے اب آپ ان لائنز کو نوٹ ڈاؤن کیجئے گا اپنی کاپیز میں کیونکہ یہ لائنز آپ کو یاد کرنی ہے جو میں اب پڑھنے لگی ہوں یہ آپ لائنز لکھنے کے بعد ہر شیئر کے اس کے بعد اضافی شیئر لکھیں گے اضافی شیئر کی اکوالے ذریع کی احادیث کی اور قرآنی آیات کی بہت اچھا امپریشن پڑھتا ہے اگر آپ اپنی تشریح کا حصہ بنائیں گے اور اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے مارکس ہوئے ہیں وہ کافی بہتر ہو جائیں گے تو آپ نے ان لائنز کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے جو میں اب پڑھنے لگی ہوں مولانا حالی کا شمار اردو عدب کے بہترین شائروں میں ہوتا ہے ان کی شائری نے لوگوں کے دلوں پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں اس حمد کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے یہ کائنات اس کی حکمت و دانائی کا مظہر ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے وہ بہت بڑا کارساز ہے اور وہی مخلوق کا خالق ہے اس کے بعد آپ یہ اضافی شیر لکھیں گے لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ سو نشانوں میں بے نشانتو ہے یہاں تک بچوں آپ لوگوں نے یہ تشریح ایزیٹیز لکھنی ہے اس کے بعد آپ ہر شیر کو سیلف رائٹنگ کا ٹیچ دیں گے یعنی آخر میں خود سے ایکسپلین کریں گے اپنی ورڈنگ میں اور اپنی ورڈنگ میں کرنے کے لیے آپ کو شیر کی تشریح جو ہے وہ میں سمجھا دوں گی ہر شیر کو میں ایکسپلین کر دوں گی جس سے آپ کے لیے اس کی ایکسپلینیشن اپنی ورڈنگ میں آسان ہو جائے گی اب یعنی اس بات کو اچھے سے سمجھئے گا کہ اتنی تشریح جو ہے وہ آپ نے لازمی حصہ بنانا ہے اپنی تشریح کا یہ جو میں نے آپ کو ابھی پڑھ کر سنائی ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی سکرین پر اور یہاں تک یہ اضافی شیر لکھنے کے بعد اب آپ اس شیر کو کیسے ایکسپلین کریں گے یہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں جو ان میں خود ایکسپلین آپ کریں گے آپ لکھیں گے کہ اے اللہ تعالی ہمارے دل اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے ہی قبضہ قدرت میں ہے کیونکہ مجھ جیسا ایک گناہگار بندہ بھی آپ کی ہم دو سنہ بیان کر رہا ہے شاعر یہ آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فرما بردار بندے تو اللہ تعالی کی عبادت میں دن اور رات گزارتی ہیں لیکن مجھ جیسے نافرمان اور گناہگار بندے بھی اللہ تعالی کی صفات پر کامل یقین رکھتے ہیں کوئی خود کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو لیکن اللہ تعالی کے قادر مطلق ہونے سے اور رازق ہونے سے انکار نہیں کر سکتا کیونکہ کوئی ذات اتنی ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ تعالی کے برابر ہو اس کے کوئی نیک ہو یا بد ہو کوئی گناہگار ہو یا بڑا کوئی پرہیزگار ہو وہ سب اللہ تعالی کی صفات پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالی کی حمد و سنہ بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر دل میں موجود ہیں ہر دل میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اس بات کا ثبوت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ مجھ جیسے نافرمان بندے کا دل بھی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کر رہا ہے یعنی اس طرح سے دو سے تین لائنز میں آپ میری بتاہیوی تشریح کو سمجھ کے اپنی ورڈنگ میں ایکسپلین کر دیجئے گا تو آپ کی کمپلیٹ تشریح ایک جو ریکوارمنٹ ہے بورڈ کی وہ پوری ہو جائے گی ایک پیچ اور اس کے بعد اضافے شیئر اور اس کے بعد اپنی ورڈنگ میں تین سے چار لائنز میں آپ کی ایکسپلینشن مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ فارمنٹ سمجھ آگیا ہوگا ہم ہم اسی پیٹرن پر آگے کی اپنی تشریح جاری رکھتے ہیں جو میں آگے کی تشریح آپ کو بتا رہی ہوں آپ اس کو بھی توجہ سے سنیے گا تاکہ آپ جب سیلف رائٹنگ کریں تو آپ کو اس شیئر ایکسپلین کرنے میں آسانی ہو ہمارا سیکنڈ شیئر ہے کہ گو سب سے مقدم ہے حق تیرہ ادا کرنا بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرہ اچھو ہم اسی طرح سے پھر اسی فارمنٹ کو فالو کریں گے حوالے کلام لکھیں گے نظم کا عنوان لکھیں گے شائر کا نام لکھیں گے اور اس کے بعد اپنی تشریح کا آغاز کریں گے تشریح کرتے اس پیٹرن میں ایک بات کا خیال رکھیں گا کہ بعض لوگ شائر کا نام پہلے لکھ دیتے ہیں آپ نے شائر کا نام پہلے نہیں لکھنا پہلے آپ نے نظم کا عنوان لکھنا ہے اس کے بعد ہی آپ بتائیں گے کہ یہ نظم کس کی ہے کیونکہ ایکچولی ہم نظم کو ڈسکس کر رہے ہیں ہم شائر کو ڈسکس نہیں کر رہے تو اس لیے شائر کا نام بعد میں آئے گا اب جب آپ نے تشریح کا اس کی ہیڈنگ دے دی تو اس کے بعد تشریح پھر ہم یہی سے آغاز کریں گے جو میں نے آپ کو لائنز لکھوائی ہیں اضافی شیر آپ چینج بھی کر سکتے ہیں اگر اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور اضافی شیر ذہن میں ہے آپ وہ ضرور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں اسی کا ہے جلوہ چاروں طرف ہزاروں نشہ ہیں ہزاروں طرف یعنی ایک یہ دو اشار تو میں نے آپ کو بتا دیا آپ ان میں سے کوئی بھی سلیکٹ کر لیں یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی آپ کے ذہن میں آرہا تو آپ اس کو سلیکٹ کر لیجئے گا اس کے بعد آپ نے سیلف رائٹنگ کا ٹچ دینا ہے تو آپ کیا لکھیں گے اے اللہ تعالیٰ اگرچہ بندے پر فرض ہے کہ وہ سب سے پہلے آپ کا حق ادا کرے لیکن ایک کمزور اور ناتما بندہ آپ کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کائنات کا خالق ہے ساری کائنات کا خالق ہے اور سب سے بڑھ کر حق اس دنیا میں اس کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ کہی ہے اس نے اپنے بندوں پر اتنی کرم نوازیاں کی ہم انسانوں کو شف المخلوقات بنایا ہے ہمیں ہدایت دی ہے ہمیں رزق دیا ہے ہم پھر رحمت کی ہے وہ ہماری شارک سے بھی زیادہ ہمارے نزدیک ہیں اور ستر ماہوں سے زیادہ ہمیں پیار کرتی ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا دل ادا کیا ہے جس میں وہ خود رہتا ہے اور وہ ہماری گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے وہ ستار ہے وہ غفار ہے ہمیں ماف کرتا ہے ہماری پردہ پوشیاں بھی کرتا ہے ہمارے عیب بھی چھپاتا ہے ہمارے گناہوں کو ماف پی کرتا ہے ہم ایک بار توبہ کر لیں تو وہ ہمیں ماف کر دیتا ہے تو شاید کہہ رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا ہی حق ادا کرنا ضروری ہے لیکن مخلوق کے لئے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ خالق کا حق ادا کرے مخلوق آجز ہے مخلوق ناتواں ہیں ناکس العقل ہیں ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں ہم کبھی بھی اس کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتے یہاں تک کہ ہم اپنی جان بھی دے دیتے ہیں تو بھی ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتے بے شک اللہ تعالیٰ اتنا کائنات کا اتنی بڑی ہستی ہے کائنات کے سب مخلوقات سے افضل ہے اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اپنے خالق کی بندگی کا حق ادا کرے ہمارا تیسرا شیر ہے محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نام محرم کچھ کہنا سکا جس پہ یا بھید کھلا تیرا اب محرم کہتے ہیں جاننے والے کو اور نام محرم کہتے ہیں نہ جاننے والے کو بھید کہتے ہیں راز کو اب سٹوڈنٹس اس کا پیٹرن پھر وہی ہوگا ہم پہلے حوالے کلام لکھیں گے نظم کا عنوان لکھیں گے شاعر کا نام لکھیں گے اور یہ ساری تشریح لکھیں گے جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ آپ کو میں نے اتنی سلیکٹیڈ لائنز بتائی ہیں کہ آپ کو زیادہ تشریح یاد نہ کرنی پڑے سیلف رائٹنگ ضرور کریں گے لیکن اینڈ میں کریں گے اضافی شیر لکھنے کے بعد کریں گے اور کیا لکھیں گے آپ آپ یہ لکھیں گے کہ اے اللہ تعالی جس پر آپ کا بھید کھلا یا نہ کھلا وہ دونوں ہی براپر ہیں اب ایکچولی بات کیا ہے کہ محرم اللہ تعالی کو جاننے والا ہے لیکن اللہ تعالی کو جان کے بھی کوئی کتنا جان لے گا اللہ تعالی کو جتنا انسان جانتا اب یہ دو پوائنٹ پر بات ہو سکتی ہے ایک تو یہ کہ انسان جتنا زیادہ اللہ تعالی کے رازوں سے واقف ہوتا چلا جائے وہ اتنا ہی خاموش ہوتا چلا جاتا ہے کچھ کہہ ہی نہیں سکتا وہ اس کی قدرت کے کمالات کی کمیار ہی ایسا ہے جو عام انسانوں کی عقل میں سماتا ہی نہیں ہے تو وہ راز جس انسان پر کھل جاتا ہے وہ دوسروں کے سامنے کوئی بات کرے تو لوگ مزاق اڑانے لگتے ہیں کہ یہ کیا مفوق الفطرت بات کر رہا ہے یا مفوق الاقل بات کر رہا ہے یا اقل سے ہٹ کر بات کر رہا ہے جو اللہ تعالی کی ہستی ہے اور اس کی عظمت ہے وہ تو اقل سے بہت آگے ہے اور ہماری سمجھدانی بہت چھوٹی ہے اقل کی ہمارے دماغ میں ان رازوں کی سمجھ نہیں آسکتی اور جو کوئی تھوڑا بہت بھی ان رازوں کو جاننے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ خاموش ہوتا چلا جاتا ہے اس میں خاموشی آتی جاتی ہے جتنا انسان خدا کا ولی ہوتا چلا جاتا ہے جتنا معرفت حاصل کرتا چلا جاتا ہے وہ خاموش ہوتا چلا جاتا ہے اس کی زبان بند اور اس کا دل وسی ہوتا چلا جاتا ہے اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی اقل کی ایک حد ہے ہر انسان کی ایک لیمٹ ہے اس کی اقل کی لیمٹ ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کو بندہ رکھنا آتا ہے وہ اگر اپنے بندوں کو کسی راز سے واقف بھی کرتا ہے تو ایک حد تک کرتا ہے اور وہ حد ایسی ہے کہ وہ جاننے والا اور اس کا جاننا اور نا جاننا ایک برابر ہے ہم میں سے اگر کوئی دعویٰ بھی کر لیتا ہے کہ اس کو خدا کے کسی راز کا پتہ ہے تو کتنا پتہ ہوگا ایک حد ہے ایک لیمٹ ہے ہماری جس کے آگے ہم بڑھ نہیں سکتے ہماری سمجھدانیاں اس حد سے زیادہ آگے سمجھ ہی نہیں سکتی اور ہمارے دماغ میں کوئی بات اس سے زیادہ آگے سما ہی نہیں سکتی تو اللہ تعالیٰ کو جاننے والا اور نا جاننے والا بلکل برابر ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے راز گہرائی میں ہی اتنے ہیں اور وسط میں ہی اتنے ہیں اور بلندی میں ہی اتنے ہیں کہ وہ ہماری سمجھتانی میں مکمل طریقے سے آ ہی نہیں سکتے تو جاننے والا خدا کو اور نہ جاننے والا وہ ایک ہی برابر ہیں ہم کوئی بھید جان کر بھی نہیں جان سکتے ہم کوئی راز جان کے بھی نہیں جان سکتے اللہ تعالیٰ کو اور اگر کوئی تھوڑا بہت جان بھی لیتا ہے تو اس کی زبان پر معرفت کے تعلی لگ جاتے ہیں یہ معرفت اور اللہ تعالیٰ کے ولی ہونے کا جو رتبہ ہے اس پر جب انسان فائز ہو جاتا ہے تو اس کی زبان پر خاموشی آتی چلی جاتی ہے ہمارا چوتھا شیر ہے ججتا نہیں نظروں میں یا خلط سلطانی کملے میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا اب اس کا فارمٹ بھی تشریقہ وہی ہوگا آپ پہلے حوالے کلام لکھیں گے نظم کا عنوان لکھیں گے شائر کا نام لکھیں گے اس کے بعد یہ لائنس لکھیں گے جو میں نے آپ کو جو سکرین پر لکھی ہوئی ہینڈ رٹن نظر آ رہی ہیں اضافی شیر لکھیں گے اور اس کے بعد آپ خود سے ایکسپلین اپنی ورڈنگ میں کریں گے جو کہ میری تشریقوں آپ اپنی ورڈنگ میں آپ لکھیں گے جب اللہ تعالیٰ سے کوئی لاؤ لگا لیتا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ سے لاؤ لگانے والا بندہ اپنے معمولی لباس کے مقابلے میں دنیا کے شاہ لباس کو کبھی بھی اہمیت نہیں دیتا اور وہ اپنے معمولی لباس میں بھی مگن رہتا ہے خوش رہتا ہے اور جب کچھ بندے اللہ تعالیٰ کے مقرب بن جاتے ہیں تو انہیں اللہ کی ذات کا حقیقی جلوہ دکھائی دیتا ہے اور وہ جلوہ بلکل الگ ہے اس کا اپنا لطف ہے اپنی محبت ہے اس میں وہ تنہائیوں میں وہ بندے اکیلے نہیں ہوتے وہ خدا سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا مقصد جو ہے زندگی گزارنے کا وہ عام آدمی سے بلکل الگ ہو جاتا ہے عام آدمی دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا کو اہمیت دیتا ہے مرتبہ چاہتا ہے اچھے کپڑے دولت اچھے گھر بڑے گھر یہ لالچ عام انسان میں ہوتا ہے لیکن اگر ایک شخص اللہ کی محبت کو دل میں جگہ دیتا ہے تو وہ اپنے رب سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کا رب اسے جس لباس میں جس حال میں رکھے وہ اس میں راضی رہتا ہے وہ اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے پھر فقیر کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ یہ کتنا قیمتی شاہ لباس ہے اور اس کے لئے اس کو کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور کچھ انسان جو دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے کتنی تاغو دو کرتے ہیں ساری عمر پیسہ کمانے میں لٹا دیتے ہیں لیکن ایک فقیر جب اللہ سے لو لگا دیتا ہے تو وہ اس کی رضا اس دنیاوی شاہ لباس سے چاہے اس میں ہیرے موتی جڑے ہوں لیکن کہیں بڑھ کر ہو جاتی ہے اس کے لئے اللہ کی رضا کہ اگر میرے یہ پھٹے پرانے لباس میں اللہ مجھ سے راضی ہے تو میں اس پھٹے پرانے لباس میں ہی ٹھیک ہوں میں خوش ہوں مجھے جاہو جلال کی خواہش نہیں ہے مجھے بڑے بڑے محلوں کی خواہش نہیں ہے مجھے بڑے بڑے مرتبوں کی خواہش نہیں ہے اگر مجھے اللہ کی رضا ایک معمولی سی جھونپڑی میں رہ کر مل جاتی ہے میرے رب مجھے جس حال میں رکھنا چاہتا ہے میں اس حال میں راضی ہوں یہ سوچ پھر فقیر کے دل میں آ جاتی ہے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہوتے ہیں وہ گلے شکوے نہیں کرتے کہ ہمیں اچھے لباس کیوں نہیں ملے ہمیں مزیدار کھانے کیوں نہیں ملے ہمیں دنیاوی مرتبے کیوں نہیں ملے اور ہمیں اولاد اور مال و دولت اور یہ بڑے بڑے محلات کیوں نہیں ملے اللہ تعالیٰ کی ہر رضا پر راضی ہونا اس کی خواہش ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھتا ہے وہ خوش رہتا ہے اور اسے بلکل لالچ دنیا کا نہیں رہتا اور وہ دنیا کو بلکل عارضی سمجھ آ جاتا ہے حقیقت میں بھی دنیا عارضی چیز ہے اور وہ موت کو حقیقت سمجھ جاتا ہے آخری زندگی کی حقیقت کو اہمیت دینے لگتا اور وہ اس دنیاوی زندگی کو بلکل اہمیت دینا چھوڑ دیتا ہے ہمارا اگلا شیئر ہے تو ہی نظر آتا ہے ہر شیئر پہ محیط ان کو جو رنجو مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا اب محیط کہتے ہیں پھیلا ہوا اب اس کا فارمیٹ بھی تشریقہ پھر وہی ہوگا آپ حوالے کلام لکھیں گے نظم کا عنوان لکھیں گے شاعر کا نام لکھیں گے اور اس کے بعد آپ نے ان لائنز کو لکھتے ہوئے اضافی شیئر لکھنا ہے اور اس کے بعد سیلف ٹچ دینا ہے اور کیسے دیں گے سیلف رائٹنگ کا ٹچ اے اللہ تعالی رنجو مصیبت میں تجھ سے گلا کرنے والے بھی تیری ہی قدرت پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں خدا رسیدہ بندے جو ہیں وہ تو رنج اور مصیبت کو بھی اللہ تعالی کی آزمائش خیال کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے تکلیف بھیجی ہے وہ اس تکلیف کو دور بھی کرے گا جو گناہگار اور عارضی چیزوں کو اہمیت دینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ دکھ اور تکلیف میں اللہ تعالی سے گلا اور شکوا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ نے ہمیں ہماری قسمت خراب کی اور ہمیں اس تکلیف میں مبتلا کیا لیکن اگر کوئی انسان خدا سے مایوسی میں گلا بھی کر رہا ہوتا ہے تو بھی اسے اس مایوسی کی کیفیت میں یہ آز ضرور ہوتی ہے کہ اللہ تعالی اسے اس مصیبت سے نجات دلانے کا واحد ذریعہ ہے اور جو اللہ تعالی کے در کو چھوڑ کر دنیاوی دروں پر جاتا ہے وہ تو ہمیشہ بھٹکتا ہی رہتا ہے لیکن اللہ کی محبت جس کے بھی دل میں ذرا سے بھی موجود ہے وہ ہر مصیبت میں اور ہر تکلیف میں صرف اللہ تعالی ہی سے آس لگاتا ہے اللہ تعالی ہی سے امید رکھتا ہے کہ وہ اسے اس مایوسی کی دلدل سے نکالے گا اس مصیبت سے نکالے گا اور دعا یہ کہتے کہ اللہ تعالی تو ہی ہمیں اس مصیبت سے اور تکلیف سے نجات دے کیونکہ برائی اور شر کی ہر قوت اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے اور جتنی بھی تکلیف آتی وہ اللہ تعالی کی اجازت سے ہی آتی ہے جب تک اللہ تعالی کا حکم نہیں ہو تو کسی کی مجال نہیں ہے کسی کو تنگ کرنے کی تو آزمائش یا تکلیف یا بیماری میں خدا سے شکوے کرنے والے بھی اس بات پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ بے شک اللہ کی ذاتی ہر شے پر محیط ہے ہمارا اگلا شیئر ہے آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام سبا تیرا فارمیٹ اس کا پھر وہی ہوگا اضافی شیئر آپ چینج بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ تمام اشار میں آپ ایک ہی اضافی شیئر لکھیں آپ اس کے علاوہ بھی کوئی لکھ سکتے ہیں اور اضافی شیئر لکھنے کے بعد آپ اس کو کیا لکھیں گے اس کی تشریف کہ اے اللہ تعالی اس کائنات میں تیرا پیغام پھیلنے سے بھلا پھیلنے سے کیسے رکھ سکتا ہے کیونکہ صبح کی ہوا میں بھی تیرا پیغام موجود ہے جو صبح کہتے ہیں وہ صبح کی ہوا کو کہتے ہیں اور صبح کی ہوا جو ہے وہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک ہے اور زمین کے گوشے گوشے میں موجود ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ صبح کی ہوا کی جو تازگی ہے وہ اپنے اندر ایک رحمت کا پیغام لیے ہوئے ہیں اور رحمت کا پیغام یہ ہے کہ اس ہوا کو چلانے والا خالق بہت عظمت اور بہت بڑائی والا ہے اور بہت مہربان ہے دنیا والوں کے لیے جس نے ہوا کے اندر اہل زمین کے لیے تازگی اور زندگی لکھتی ہے تو شاید ہے کہہ رہا ہے کہ جب اس کائنات کے کونے کونے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پیغام دے رہی ہیں تو پھر اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا پیغام کیوں نہ پھیلے اس کی وحدانیت کا پیغام کیوں نہ پھیلے لوگ اس کو کیوں نہ جانے لوگ کبھی بھی اپنے خالق کو عارضی طور پر تو بھون سکتے ہیں لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں بھولا جا سکتا تو جب کائنات کی ہر شہم اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی اور اس کا پیغام اور اس کی وحدانیت کا اور اس کی رحمت کا پیغام موجود ہے تو پھر اللہ کی قدرت کا پیغام یقیناً رک نہیں سکتا بلکہ ہر جگہ پھیلے گا اس حمد کا آخری شعر ہے ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے کچھ رنگی بیان حالی ہے سب سے جدہ تیرا اب اس آخری شعر میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں اپنا نام بتاتے ہوئے یہ نام لے رہے ہیں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہ اے حالی تیرا کہا ہوا ہر بول دل پر اثر کرتا ہے کیونکہ تیرے بیان کرنے کا انداز سب سے جدہ ہے اب شاعر شعر میں تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کا کہا ہوا بول لوگوں کے دلوں پر اس لیے اثر کر رہا ہے کیونکہ وہ ایک مقصد کو ذہن میں لے کر شاعری کر رہے ہیں اور وہ مقام اور مرتبہ شہرت کے حصول کے لیے شاعری نہیں کر رہے بلکہ قوم کے اصلاح کے لیے شاعری کر رہے ہیں اور سچی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے شاعری کر رہے ہیں یہاں آپ اس قول کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں کہ روح کی گہرائی سے نکل ہوئی بات روح کی گہرائی تک ضرور جائے گی اور یہ قانونی فطرت ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں جیسا اپنے دل میں گمان رکھتا ہے اگلے کے خیالات بھی اس کے بارے میں ایسے ہی ہوتے ہیں چاہت کے بدلے چاہت ہوتی ہے اور نفرت کے بدلے نفرت ہوگی اور حالی یہ کہہ رہے ہیں کہ میری کہہ ہوئی بات لوگوں کے دلوں میں اس لیے اثر کرتی ہے کیونکہ میں ان کی اصلاح کی خاطر بہت دل سے نصیحت کرتا ہوں تو کیونکہ میں یہ شائری بھی دل سے کرتا ہوں اس لیے میری شائری کا اثر بھی لوگوں کے دلوں پر ضرور ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس یہ تشریح کا بہت آسان فارمٹ تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا میری گارنٹی ہے کہ اس طرح کی آسان تشریح ایسا فارمٹ آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا آپ اس کو ضرور فالو کیجئے گا اب میں آپ کو مشکی سوالات سے متعلق کچھ اہم باتیں بتا دوں ایک بات کا خاص خیال رکھئے گا کہ حمد کا یا کسی بھی سوال کا جو جواب ہے وہ کبھی بھی ایک لائن میں مت دیجئے گا جتنے بھی سوالات ہیں وہ بظاہر اس کا جواب ایک لائن میں بن رہا ہو مثلا کون سا بندہ حمد سرا ہے تو اب اس میں آپ اتنا آنسر اس کا کافی نہیں ہے کہ ایک نافرمان بندہ حمد سرا ہے کیونکہ ایک لائن کے جواب کا مطلب ایک ہی نمبر ہوتا ہے ہمارا پہلا سوال ہے کہ کون سا بندہ حمد سرا ہے آپ نے پہلے اس طرح سے ایک قویسٹن نمبر دینا ہے آنسر شیٹ پہ ہے اس کے بعد آپ ہیڈنگ دیجئے گا حمد سرا کون انڈر لائن کیجئے گا اور اس کے بعد نیکس لائن سے لکھئے گا شاعر کے مطابق ایک نافرمان اور گناہگار بندہ بھی حمد سرا ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر دل پر خدا کا قبضہ ہے یہ تقریباً اتنا آنسر کافی ہے جو تقریباً ڈھائی لائنز میں آ رہا ہے ہمارا سیکنڈ قویسٹن ہے کس کا حق سب سے مقدم ہے آپ پھر سے آپ نمبر دیجئے گا ہیڈنگ دیجئے گا ادھر آپ ڈبل لائن لگا لیجئے گا میں پس تھوڑا سپیس کا ایشو تھا تو آپ اس کو سپریٹی انڈر لائن کیجئے گا اس کے بعد سپیس ضرور چھوڑیے گا نیکس لائن سے پھر آپ شروع کیجئے گا شاعر کی نظر میں اللہ تعالیٰ کا حق سب حقوق سے مقدم ہے اور اللہ کا حق ادا کرنا بندہ اے ناتوان کے بس کی بات نہیں ہمارا تھرڈ قویسٹن ہے محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے اس کے بعد آپ پھر قویسٹن نمبر دیجئے گا ہیڈنگ دیجئے گا محرم اور نامحرم اس حمد کے مطابق محرم اور نامحرم میں کوئی فرق رہی دونوں ہی برابر ہیں محرم جاننے والے کو اور نامحرم نا جاننے والے کو کہتے ہیں ہمارا چوتھا سوال ہے اللہ کا قدعہ کس میں مگن رہتا ہے اس کا سوال پھر آپ ہیڈنگ دیجئے گا اللہ کا قدعہ اللہ کا قدعہ اپنی کملی میں ہی مگن رہتا ہے اس لئے اس کی نظر میں دنیاوی شان و شوقت کی کوئی حیثت نہیں رہتی ہمارا اگلا سوال ہے باد سبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے باد سبا کا پیغام اس کی ہیڈنگ ہوگا باد سبا جو کہ قدرت کی نشانیوں میں سے ایک خوبصورت نشانی ہے وہ ہر صبح خدا کی عظمت و رحمت اور قدرت کا پیغام لوگوں تک پہنچاتی ہے اس کے بعد یہ ہمارا اگلا سوال ہے اس حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کون کون سے صفات بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ہیڈنگ ہوگی شاعر نے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قادری مطلق خالق و مالک اور ہر معاملے پر محیط ذات ہے آپ کہیں کہیں اس طرح سے ہائلائٹ بھی کر سکتے ہیں آنسر ہمارا ایک اضافی سوال جو کہ انہوں نے یہاں سے نیچے دیا ہے تیسرے شیر میں شاعر نے محرم اور نامحرم کو کس لیے ایک جیسا قرار دیا ہے اس کا آنسر اگر آپ دیکھیں گے محرم اور نامحرم برابر کیوں ہیں شاعر نے محرم اور نامحرم کو اس لیے برابر قرار دیا ہے کہ محرم خدا کے راز جان کر اس کی کبریائی دیکھ کر حیرانی سے خاموش ہو جاتا ہے اور نامحرم اپنی کم علمے کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ سکتا اس لیے دونوں برابر ہیں کہیں کہیں ہائلائٹ کر دیجئے گا یہ بہت آسان جوابات تھی اور اتنی پراپر جواب مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کسی گائٹ میں یا کسی ہیلپ بک میں ہیلپنگ بک میں ملیں گے آپ انہی کو اچھی طرح سے لکھئے گا یاد کیجئے گا اور اچھا سا پیپر پریزنٹ کیجئے گا ملتے ہیں نیکس فیڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس فیڈیو میں